فروردگار کا اشارت فرمایا قُلْ يَا عبادِ يَلَّذِينَ أَسْتَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْلَدُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ فرمایا اے میرے محروم آپ اپنی زمان حق ترجمان سے آپ فروایئے کہ اے میرے پر دو اگر تم اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھو لَا تَقْلَدُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ اللَّهِ رَحْمَتِ سَنَا امید آپ تفسیر زیادت قرآن پڑھیں حضور زیادت امید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہو جو غلط کام کرتا ہو بدکار ہو اور مجرم ہو اور اس کو یہ پتہ چاہتا ہے کہ اس کے جرم کی اس کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی تو کیا وہ جرم سے بعد آئے گا فرمایا دینا ہے وہ مایوسی کی وجہ سے پھر اور مظیم درائم کرے گا اور اگر ایک ایسا شخص بھی ہو جس کو یہ بتاؤ کہ معافی کو ملنی ہے لیکن وہ اس زام کے اندر آ کر کہ جی معافی مل جانی ہے پھر وہ بھی لگتا ہے وہاں کرتا رہے کہ چلو کرتے ہیں معافی بھی مل جانی ہے چلو اور نہ کرتے ہیں معافی بھی مل جانی ہے فرمایا یہ عمل بھی دروست ہو نہیں ہے اس معافی کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ یا اس حال بے کل مایوس ہو جائے یا اس امید پر دنا کرتا چلا جائے نہیں فرمایا یہاں بتانا یہ مصدود ہے کہ انسان اور ملنہ مومن جو ہے اللہ علیہ و عزت نے یہ دین دین فضلت بنایا ہے اس میں ان علیوں پر معافی ہے کہ انسان ہے کوشش تو بچنے کی کرتا رہا لیکن پھر بھی اپنا دامت بچا نہیں سکتا تو اب یہ ہے کہ کیا وہ نامید ہو کر بیٹھ جائے فرمایا نہیں اب وہ اللہ علیہ و عزت کی بارکہ میں سوال کرے کہ میرے خالق اور مالک میں نے کوشش تو کی کہ میرا دامت ان قناہوں سے بچ جائے لیکن پھر بھی انسان تھا کمزوری ایک بھی تھی میرے ارادے کی بخت کی نہیں تھی اور میں ارادے بانتا تھا پھر توڑ دیتا تھا توبہ کرتا تھا پھر توڑ بیٹھتا تھا اور اب میرے پاس یہ ہی ہے کہ میں تیرے دربان جائے تیری باتا ہمیں کوئی سے مفرد کر رکھتا تو فرما اس بات کی اوپر اللہ علیہ و عزت پتے کی مفرد کر رکھتا ہے اس کا اچھانی نظر کیا ہے مشرقین مقاہ کا ایک گروہ حضور علیہ السلام کے پاس آ رکھتا تھا اور وہ نیاز کی کہ یا عزت اللہ ہم امام لانا چاہتے ہیں لیکن اس پہ وطاوٹ یہ آ رہی ہے کہ ہم نے کفر اور شرق کی وادیوں میں جواب تھے تو ہم نے گناہ بہت کیا زنا بھی کیا ہے شراب بھی بھی ہے بچیوں کو زنا تربوط بھی کیا ہے ہمارے عمال نامہ میں کوئی اچھائی نہیں ہے گناہ ہی گناہ ہے قتل بھی کی ہیں تو کیا اب بھی امام لانے کے بعد ہمارے وہ گناہ بہت ہو سکتے ہیں تو رب تعالی نے یہاہ دے کریمہ نامل پر مال تو میں قل یا عبادی اللہ ذنہ صرفو اللہ علیہ وسلم لا مجھنا تو برحمت اللہ اے مروح آپ سمائی جیئے یا میرے بندوں اگر تم اپنی جانوں پر دیکھتی کر رہی ہو اللہ علامہ سے نامید مت ہونا مایوس مت ہونا اِنَّ اللَّهَ يَرْكُنَ زُنُوبَ جَبِيَّةً میں شیخ اللہ علیہ وزر تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ والمحبون وزرحیم اللہ والمسلت سے مانے والا رباہ وزرحیم پھر رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے ہیں فرماتے تھے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ ایک طرف دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ لے لو اور اس ایتِ قریمہ سے تعلق دول لو تو پھر حضور فرما کرتے تھے میں ایسا سعودہ کبھی نہیں کروں مطلب کیا کہ دنیا و معافی حالت جو کچھ دنیا بھی ہے اور ساری چیزوں سے زیادہ عزیز مجھے یہ ایتِ قریمہ کیونکہ اس میں اللہ علیہ وزرحیم نے میرے یومت کو امید دلائی میرے یومت کی رحمت اور وقت کی بات کی ہے پرشش کی بات کی ہے اس کی مجھے کئناب میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ یہ عزیز یہ ایتِ قریمہ ہے تو دوستو کس بنیا سے اللہ حرم وزرح چاہتے ہی نہیں ہیں یہ راتیں اسی مقصد کے لیے ہیں کہ بس میرے بندے کوئی بہانہ بنائیں اور میں ان کی مقدد ہوں